بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الْقَرِيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يرد اللہ به خیرًا يفقیل في الدین السلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ سید یا حبیب اللہ صلات والسلام علیکہ سید یا نور اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ سید یا رحمتا للعالمين ہفتہ بار یہ ہمارا تعلیمی ترکشنی یہ کلاس کا جو سلسلہ ہے کہ پورا ہفتہ ہم قرآن مجید کی دلعابت کرتے ہیں سنتے سناتے ہیں اور جمعہ دل مبارک کے دن ہم نے نماز کے تحارت کے ضروری مسائل کے حوالہ سے گفتگو کرنی ہوتی ہیں تو بڑی توجہ کے ساتھ تمام نے اس گفتگو کو سمات پر مانا ہے آج سے ہم اپنے ان مسائل کا جو آغاز ہے وہ تحارت کے مسائل سے شروع کرتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ سب بچوں نے اس چیز کو سمجھ رہا ہے اور آج ہم نماز کے سے پہلے جو موضوع کیا جاتا ہے نماز پڑھنے سے پہلے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے انسان موضوع کرتا ہے اس موضوع میں جو چیزیں فرض ہیں اس کے حوالہ سے ہم تجسیلن موضوع کریں گے سب سے پہلے موضوع کے فرائز کی جو گفتگو ہے اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ جو ہم نے موضوع کرنا ہے اس موضوع کے کل چار فرائز ہیں کتنے فرائز ہیں چار اس موضوع کے کل چار فرائز ہیں نمبر ایک چہرہ دونا اور نمبر دو دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دونا اور نمبر تین سر کے چونسے ہیسے کا مسا کرنا اور نمبر چار یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو کونوں سمیت دونا بریت بجوں کے ساتھ سب بجوں نے سمجھنا ہے اور سیکھنا بھی ہے اب ہم نے موضوع کے فرائز میں سے کہنے کا مرض جو پڑا ہے وہ یہی ہے کہ اپنا چہرہ دونا سب سے پہلے میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے چہرہ کسے کہہ دیں اکثر کہہ دیتے ہیں مو دونا چہرہ دونا اکثر یہ تو لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد کیا ہے کہ جب ہم نے موضوع کرنا ہے تو اس وقت اور ہماری کیا کہبیت ہونی چاہیے یہ کہبیت ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے چہرے کو اچھی طرح دونا ہے اور چہرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں تک لے اب چہرے کی لمبائی میں جو حد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سر کے بال ہے یہ بالوں کی جو جڑ ہے آدھتاں جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں کیا کہیں گے آدھتاں پیشانی ہے جسے ہم مدھا کہتے ہیں آدھتاں جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں آدھتاں اسے یہ بولا کچھ آدمی زنجلی ہوتے ہیں ساتھ سے وہ اپنے بال کہاں سے ڈونڈ دیکھتے رہے ہیں نینی آدھتاں جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں ادھر سے جہاں سے بال شروع ہوئے ادھر آگے سے ہمارے چہرے کی ہاتھ شروع ہو گئی جہاں بالوں کی جڑ ہے نا بالوں کی کیا ہے جڑ بالوں کی جڑ سے شروع کرنا ہے اور کدھر تھوڑی کے تیچھے تا تھوڑی کے تیچھے تا اور چڑھائی میں چہرے کی ہاتھ کیا ہے ایک کان کی لو سے یہ دیکھ رہے ہیں نا ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو یہ سارے کا سارا اس طرح یہ بادوں کی جڑ سے لے کر یہاں تر یہ سارے کا سارا ایسے یہ چہرہ جو آگ دائے گا اب یہ دیکھیں نا یہ بادوں کی جڑ سے نظر آ رہے ہیں آپ شک کو یہ بادوں کی جڑ سے ایسے سارا یہ سارا چہرہ دیئے جو اس کے اندر ہاتھ آگئی ہے نا یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ چہرہ یہ سارے کا سارا چہرہ ہے اور موزو تک کے وقت ہم نے اپنے چہرے کو دھوڑا ہے اور چہرہ دھوڑا کیا ہے؟ خرض ہے چہرہ دھوڑا کیا ہے؟ خرض ہے اور ہم نے اپنے کی طرح چہرے کو دھوڑا ہے؟ کس طرح اپنے ہاتھوں میں پانی کر لیا؟ اور پھر ایسے نہیں کرنا کہ ہم نے یہ پانی ادھر مار دیا چہرے پہ اور پشانچی کے اوپر ہاتھ گلا کر کے پھیل لیا اس طرح صحیح حضور نہیں ہوگا بلکہ کیا کرنا چیس طرح ہم اپنے ہاتھ میں پانی پکڑ کر اپنی یہ روکسار اپنی ناک اپنے مربے مارتے ہیں اس طرح اس پانی کو اس طرح اپنے چلو میں لے کر وہ کو ہاتھ میں لے کر اپنی پشانی پر بھی مارنا ہے اپنی کہا پشانی پر بھی مارنا ہے اگر ہم ایسے پانی مار لیں گے پشانی پر ہاتھ گیلا کر کے پھیل دیں گے تو جہاں انسان ہاتھ گیلا کر کے پھیل دتا ہے یہ دوڑے کے انتر شامل یہ دوڑے کے انتر شامل نبی ہے بلکہ جس طرح اپنے یہ روکسار جو ہیں یہ لاکھ ہیں موہ ہیں اگر ہم پانی مارتی ہیں اس طرح ہم نے اپنے چھنے پر بھی کیا کرنا ہے پانی مارنا ہے اپنی بخشانی پر بھی پانی مارنا ہے اس طرح اپنی بھوک میں پانی لیا اپنے چلو میں پانی لیا ایسے پانی دے کر ہم نے کرنا کیا ہے اس طرح اپنے چہرے پہ مارنا ہے اور چہرے پہ بھی اس طریقے سے مارنا ہے کہ اپنے کپڑے کیلے نہ ہو اور ساتھ ڈائیں پائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وضو کر رہی ہیں تم کے اوپر بھی آپ کے پانی کی چھینٹیں نہیں جانی چاہیے اب ہم نے کیا کرنا ہے فرض کریں کہ اپنا چہرہ دونا ہے آج کل کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں اگر فرض کریں کوئی عورت ہے کوئی عورت اپنے موں کو دو نینا ہے اس کے لیے نواز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے نا جس طرح مرد کے لیے وضو کرنا فرض ہے quaisی طرح عورت کے لیے بھی نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے قرآن مجید کو ہاتھ رنائے سے پہلے وضو کرنا اس کے لیے فرض ہے اور جب عورت اپنا موں دو نینا اس نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کے عورتوں کو انہوں نے ناک کے اندر ادھر زیور ڈالا ہوتا ہے ڈالا ہوتا ہے نا تو جب وضو کرنا ہے پر اب وضو کرنا ہے تو اس وقت جو انہوں نے ادھر اپنا زیور ڈالا ہوا ہے نا اس پر اس طرح حرکت دینی ہے اگر سوراکد ہیں زیور نہیں ہے سوراکد ہیں زیور نہیں ڈالا ہوتا بس آحکار ناکدывать میں سوراپد ہیا ہوتا ہے لیکن اُدھر کچھ اٹھانا نہیں ہوتا تو اگر وہ سوراہ کو کھولا ہوا ہے تو اس سوراہ کے اندر پانی گزارنا یہ بھی کیا ہوگا فرض ہوگا تو چہرے کے دونے کی حاج کی سب کو سمجھ آتی ہیں یہی کرنا کہ جب دونے لگنا ہے اس طرح زور سے آنکھیں بند جات لینا کہ جب آپ دونے تو جسم کا کچھ حصہ خوش کرائے جائے یا آپ دونے لگو اس طرح موں کو زور سے بند جات لینا اس طرح نہیں کرنا بلکہ بلکہ اپنی حادت پر اپنے ہوتو کو بھی رکھنا ہے نرمی سے اپنی آنکھیں سے آنکھوں کو بھی بند جات لینا ہے یہ نہیں کہ آنکھیں کھوٹ کے آنکھوں کے اندر پہ پانی دالنا ہے آنکھوں کے اندر پانی دالنا برض نہیں ہے بلکہ یہ جو آنکھیں نرمی سے بند کر کے یہ سارے کا سارا جو چہرہ آ جائے گا اس کے اندر پہ شانی آئے گی لاز آئے گی رخصار آئے گی ہوت آ جائیں گے تھوڑی آ جائیں گے یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو ملا کے کیا بولا جاتا ہے چہرہ یہ وضو کا کونسا فرض ہے یہ وضو کا پہلا فرض ہے وضو کرتے ہوئے چہرے کو اچھی طرح دھونا ہر ایک ایک لئے ضروری ہے اور دوسرے نمبر پر وضو کا دوسرا فرض کونسا ہے وضو کا دوسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پونی اور سبید دھونا دونوں ہاتھوں کو ہاتھ کتے کہتے ہیں یہ ہاتھ ہے یہ بارے جو ہڈی کے یہ کیا ہے یہ کونی ہے اور جب ہم نے وضو کرنا ہے تو اس وقت ہم نے جب ہم نے وضو کرنا ہے اس وقت ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہاتھ تو یہ ہوگے ہاتھ تو یہ ہوگے ہاتھوں کو دھوٹے دھوٹے اب دیکھو نا کچھ بچے ہیں یہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں کا دونہ یہ گوزو کے انتر فرض ہے کہ سنت ہے کیا ہے یہ چیز دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیں دونہ یہ گوزو کے انتر کیا ہے فرض ہے تو دیکھیں نا ابھی آپ چھوٹے ہیں آپ لوگوں کی اکثر بچوں کی عادت بھی ہوتی ہوگی کیا کہ وہ بغل کھائیں گے اور اجل کوئی سپیکر بجارہ لگا دیں گے ہوتا ہے نا ایسا ٹیٹو کہتے ہیں اسے کوئی اس طرح آپ لگا لے گے اس طرح آپ نے اگر کوئی چیز لگا لے اس طرح آپ نے جب بازو دھوڑے لگے تو آپ نے کیا بغل کھائی تھی یا کوئی دوسری چیز کھائی تھی ادھر آپ نے ٹیٹو لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اب وہ لگ گیا اب وہ ہوتا ہے ایک جسم کا چیز ہوتی ہے نا تو جب آپ موضو کریں گے تو جس جگہ آپ نے وہ سپیکر لگایا ہوتا کیا اس جگہ پانی لگے گا اس جگہ پانی نہیں لگے گا اس جگہ پانی نہیں لگے گا تو جب پانی نہیں لگے گا تو انسان کا بغضو ہو جائے گا نہیں اسے لئے جب ہم نے بغضو کرنا ہے جب ہم نے بغضو کرنا ہے جب ہم نے بغضو کرنا ہے تو اس وقت جب ہم نے بغضو کرنا ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے اگر ہاتھوں کے اوپر ایسی کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم نے اگر ہاتھوں پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے پہلے گتارنا ہے کسی طرح اوڑتوں نے مردوں نے نہیں مرد کو یہ تھوٹے تھوٹے بچے جو بڑے ہیں یہ اس طرح پیٹوں کو جانا فرض کرے لگا رہیں گے تو بھوزو نہیں ہوگا اس طرح بھوزو جو ہے وہ نہیں ہوگا اب لائک کی طرف جہان نہ کریں ایک طرف جہان رہے آپ کو میں سمجھا رہا ہوں بھوکارنے کے خود دکھئے اب دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اگر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے اس کو بہلے گتارنا ہے اب دیکھیں اوڑتے جب بھوزو کریں خرض کریں کہ ہاتھ کے اندر ناکن شامل ہے کہ نہیں شامل شامل ہے نا ہاتھ کے اندر ناکن جو ہے وہ شامل ہے ہاتھ کے اندر ناکن جو ہے وجہ ہے شامل ہے اگر عورت کسی نے اپنے ناکن کے اوپر ناکن پارش سو دائی ہوئی ہے کیا کیا ہو ناکن پارش سو دائی ہو اب اور بھی جل و 가 H آن ہوتی ہے تو اگر کسی نے ناکن پارش سو دائی ہوئی ہے تو وہ بھوزو کریں کہ کسی بھوزو ہو گا نہیں کسی بھوزو نہیں ہوگا تو لحاظزا کسی ملت نے بھوزو کرنا ہے کہ اوڑت نے بھوزو کرنا ہے تو جسم کے کسی حصے پر بھی کوئی بھی جھرگ دار چیز جو نہیں لگی ہونی چاہیے کوئی بھی ایسی چیز یہ ہاتھوں سے لے کر کون بھی اتا جتنا حصہ دونا فرض ہے اس کے اوپر کوئی بھی ایسی چیز نہیں لگی ہونی چاہیے جو پانی کو جھرگ دار جانے سے روک دے اگر کوئی چیز لگی ہوئی ایک بار کے برادر کی جناح خوش کرائیں گے تو ہمارا وزو جو ہے وہ نہیں ہوگا یہ وزو کا پہلی خرض کیا تھا چہرگ کی حصید پشانی کی اقتلاح سے جاہاں سے آسدت پانچ شروع ہوتے ہیں پشانی کی اقتلاح سے دھوڑی کے چہرگ ایک کار کے لوگ سے لے اتاک دوسرے کار کی دھوڑ یہ پورے کا پورا چہرہ دھوڑا نماز سے تحد سے جو ہم مزو کرتے ہیں اس مزو میں چہرہ دھوڑا دھوڑی اور دوسرے نمبر پر دھوڑوں ہاتھوں کو دھوڑھی اور سمیت دھوڑا دونوں ہاتھوں سے کوڑھنیوں سمیت دونوں بھی فرض ہے فرض ہے یہ بھی اگر کسی کی چہرے میں یہاں پاہنس ہوتے ہوئے کہ ایک مال کے پرابر دماغ کش کریں گے تو اس کا موضو نہیں ہوتا اب موضو کے پھرائی سمیتے تیسرا فرض ہے تاکہ چوتھائی حصے کا مصہ کرنا کیا ہے تیسرا فرض چوتھائی حصے کا مصہ کرنا سار کے چوتھائی حصے کا مصہ کرنا یہ بھرض ہے ابھی آپ کو سننا طریقہ نہیں بتایا جا رہا ابھی آپ کو سننا طریقہ نہیں بتایا جا رہا بھرض کی بتاہت کی بتاہی جا رہی ہے سار کے چوتھائی حصے کا مصہ کرنا ہے کون سے حصے کا چوتھائی حصے کا مصہ کرنا ہے اب دیکھیں کیا سار کا چوتھائی حصے سے پراب کیا ہے ایک یہ حصہ ہے ایک یہ حصہ ہے ایک اوپر ہے ایک پیچھے ہے یہ دائیں پائے اوپر نیچے پیچھے کیا سانسا ایک حصہ مراد یہ ہے اس میں مراد یہ حصہ ہے اس میں مراد یہ حصہ نہیں بلکہ یہ ایک آدم جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں ایسے یہ دو یہ دین کی چار یہ آدم جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر یہ جہاں تک ساتھ کے بال ہوتے ہیں اس طرح یہ لبائی آجائے گنا اس طرح لبائی کے اندر کے پیچھے جہاں تک بال ہے ان بالوں کو چار حصے میں تقسیم کیا جائے گا کتنے حصوں میں؟ چار حصوں میں ان کو چار حصوں میں تقسیم کیا جائے گا ان میں سے جو پہرا حصہ ہوگا ان میں سے جو پہرا حصہ ہوگا جو لہرا حصہ ان میں جو پہرا حصہ ہوگا فرق کریں آجائے ہم کر کر کے اس طرح کر لیتے ہیں بلہا کہ ایک حصے کا مسہ ہو جائے گا ایک حصے کا مسہ ہو جائے گا بہتوں دھوڑنے کے بعد ہم نے کیا کیا اپنے ہاتھوں کو تل دیا اپنے ہاتھوں کو تل دیا تو اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے اپنے اس طرح کر کے اوپر اگر ایسی تھی ہاتھ پھیر دیں گے تو فرض اٹھا کیا ہوگا فرض اٹھا یہ فرض طریقہ ہے اور اگرے شادہ تعالی حق کے ہم جمعہ کے لیے آپ کو ملکہ سنن طریقے کے اندر جو مسا چکنے کا سنن طریقہ ہے وہ دی ہم بتائیں گے تو پھر اس کے بعد پہلا فرض کیا ہے چہرہ دونا دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو تیسرا فرض ہے سن کے چوتھے ہسے کا اور چوتھا فرض جو ہے دونوں پاؤں کو چکنوں سمیت دونا دونوں پاؤں کو چکنوں سمیت دونا دونوں پاؤں کو چکنوں سمیت دونا اب میں آپ کو ادھر بیٹھ کے سمجھانا چاہتا ہوں سب کو نظر آرہے نا جی اب دونوں پاؤں کو چکنوں سمیت کیسے دونا ہے آپ دیکھیں اپنی جنہ پہ بہتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بہتے ہیں یہ اس ل échنہ نے اپنے پاؤں صرف آپ کو سمجھانے کے لئے ارتقین ہے یہ پاؤں ہیں یہ کیا ہے اور یہ پاؤں کو اس سے کہتے ہیں یہ تندھے جسے ہم کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے اب دونوں پاؤں کو ہم نے کیا کرنا ہے تو دونوں سمیت ہونا ہے دونوں پاؤں کو کیا کرنا ہے جب ہم نے اپنے دونوں پاؤں پہ دونا ہے تو اس وجہ ہم نے دونوں پاؤں کو تبھنوں سمیت دونا جیسا کرنا ہے جب ہمارے تبھنے ہیں یہ ہمارے کیا ہے ہم نے کلے تک دونا ہے یہ ہے یہ میرے ہاتھ کی ہاتھ دیکھ رہے ہیں کلے تک دونا ہے ٹھیک ہے وہ دکتے ہوئے ہم اپنے پاؤں کو یہ گیتا جو ہے اس دنے پر تک دونا ہے اور جب دونا ہے تو اس طرح یہ ہاتھ کی انگلیاں نہیں جو پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہیں وہ اکثر انگلیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں پاؤں کی انگلیاں ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ کیا ہوتا ہے جڑی ہوئی سے براد کیا ہے وہ جدا ہوتی نہیں ہے اکثر ساتھ کے لیے رہتی ہیں تو ہم نے جب اپنے پاؤں کو دونا ہے تو میتنگ ہوئی ہوتی ہے تو ہم نے اپنے پاؤں کے انگلیوں کو اس طرح کھوڑنا ہے اس طرح کھوڑ کے اس کے اندر پانی بہانا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ اگر اس طرح بات ہوتا ہے کسی کی اونگلی ایسے اونگلی کے اوپر دوسری اونگلی بھی چڑی ہوتی ہے تو پھر جب چڑی ہوگی تو ہم ایسے اونگلیوں پر کھوڑ کے پانی نہیں بہائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جگہ کیا رہ جائے خوش کے رہ جائے تو پھر اب ہم نے کرنا کیا ہے اس طرح جب ہم نے پاؤں اپنا وہ نلکے کے نیچے جہاں پانی سے ہم دھوڑ رہے ہیں اس کے نیچے کرنا ہے اس طرح اونگلیوں کو گھوڑ دا ہے اس طرح کیا کرنا ہے اونگلیوں کو گھوڑ دا ہے اور گھوڑ کے اس طرح ہم نے پانی بہانا لیں تاکہ کوئی بھی جگہ خوشکل نہ رہے گا ہے اور آپ کو ایسے بھی تھوڑے بچے ہیں نا صاحب ابھی کچھ بڑے بھی ہیں لیکن تھوڑے بچوں کو اکثر عادت ہوتی ہیں ننگے پاؤں چلنے کی عادت ہوتی ہے تو آپ نے جب بوضو کرنا ہے تو بڑی اس چیز کی اہمیاد کرنی ہے کہ آپ اکثر ننگے پاؤں بھی چلتے ہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ ننگے پاؤں چلیں تو کس وقت آپ کے پاؤں کے لیچھے بارے جتنی کہ کوئی ایسی چیز لگتا ہے کوئی آپ کے ببل لگ جاتی ہے یا دے بھولیارہ لگ جاتی ہے کوئی دوسری چیز لگ جاتی ہے اچھی طرح ہاتھ مانگ لینا ہے اچھی طرح کیا کرنا ہے مانگ لینا اپنے پاؤں کو اچھی طرح ہاتھ مانگ لینا ہے تاکہ کوئی بھی چیز نیچے چھتکی ہوئی ہے کوئی پٹی ہے کوئی گارہ ہے کوئی دوسری چیز چھتکی ہوئی ہے وہ اچھی طرح کیا ہو وہ اتر جائے وہ کیا ہو چیز اتر جائے وہ چیز اتر جائے وہ کیا ہو وہ چیز جو ہے اتر جائے اس طرح ہم نے بیچے سے بھی اچھی طرح ہاتھ کے ساتھ پاؤں دونا ہے کون سے ہاتھ کے ساتھ ہیں کون سا ہاتھ ہیں کون سا ہاتھ ہیں پاؤں کو دونا ہے تو یہ دائن ہاتھ کے ساتھ نہیں دونا کون دے ہاتھ کے ساتھ دونا ہے اس طرح اپنی چیز طرح یہ اگلی کو کر کے اس طرح اپنی پاؤں کو اچھی طرح دونا ہے جس طرح ادھر پانی بہانا ہے اس طرح ادھر پر اس کو پانی کو بہانا ہے پہنے دائن پاؤں دونا ہے پھر ہم نے اسی طرح پایا پاؤں بھی دھونا ہے دیکھا نہ کہ آپ لڑکیوں کو بڑا شوق ہونا ہے ناخل پارش لگانے کا لڑکیوں کو تھوڑی ہو یا بڑی ہو یہ بڑا شوق ہوتا ہے اگر انہوں نے پاؤں بھر ناخل پارش لگائی ہوئی ہے یعنی کہ آپ نے ناخل جو ہے ان کے اوپر ناخل پارش لگائی ہوئی ہے تو جس طرح ہاتے لگاتی ہیں اس طرح ان کو اتھر بھی لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے اگر وہ گوزو کریں تو اور سو کے لئے اپنے پاؤں کے دور پر جو ناکن ہیں ان ناکنوں پر جو ناکن پارش رگی ہوئی ہے ان کا بھی اتارنا ان کے لئے نوایت ہی ضروری ہے اگر کسی جنہ اتار ہی لیکن کھوڑی سی لگی بھی رہ گئی ان کو پتا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ لگی رہ گئی اسی طرح انہوں نے گوزو کر کے نماز پڑھ لی تو ان کے نماز بھی نہیں ہوگی کیونکہ گوزو ہی نہیں ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ جتنے بھی موزو کے برائز آپ نے سواد کیے ہیں تو ان کے اندر اگر ایک بار کے برابر بھی چلانہ اگر جگہ خوش کے رہ جائے اگر اگر جگہ خوش کے رہ جائے موزو کے پر کتنے برائز ہیں برزو کے پر چار برائز ہیں چار نمبر ایک کیا ہے چہرہ بھوٹا نمبر ایک کیا ہے چہرہ بھوٹا اور نمبر تیت کیا ہے سار کے سار کے جوسے ہسے کام سار کے جوسے ہسے کام اور جو تھی لکھر پر برس گیا ہے تو تو کاؤں کو یہ چار برس سمجھ آ جگئے ہیں اپنی نا سمجھ آ گئے ہیں اب کس کو افتران کے لور پر یہ تمہارا سن لیں وردو کے پر چار برائز ہیں نمبر ایک چہرہ دونا بشانی کی افتران سے یہاں آگ تک بار شروع ہوتے ہیں بشانی کی افتران سے دھوڑی کے ہیچے تک ایک کان کی لوگ سے لے تک دوسرے کان کی لوگ تک یہ پورے کا پورا ہم نے چہرہ دونا ہے اس کو چہرہ کیسے ہے اس کی تفصیل آپ نے سن لی گئے دوسرا قرص یہ ہثتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سبے دونا دونوں ہاتھوں کو کونیوں سبے دونا ہے اور تیسرے لبر پر سر کے چوتے ہیسے کا مسا کرنا اس کا ہی طریقہ آپ کو فرس طریقہ کتنی ہاتھ ہے وہ آپ کو بنا دینا ہے اور جو تھی لبر پر حضر کا فرس جو ہے وہ ہیں دونوں پاؤں کو جو خدوص سویر جو نا یہ بوضو کے چار برائیس ہیں اب کما بچوں میں اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور ایک دوسرے کو سمنا سنانا بھی ہے اللہ کی بارتہ میں دعا ہے ہم سب کو دین کی صحیح طور پر سمجھ عطا فرمائیں